جولپور میں کورونا سے مریض کی موت کے بعد جلا اسپتال بھی الڈ پر ہے جولپور کے سی امیچو سنجھے مشہہ کا کہنا ہے کہ کورونا سے مریض کی موت کا ایک انڈیجی اسپتال میں معاملہ ہوا سامنے آیا ہے اس کا انتنسانسکار بھی پورے پروٹوکال کے ساتھ کرائے گیا ہے اس کے بعد اب ہاسپٹل میں بھی احتیاط رکھا جو رہا ہے جولپور میں فیلحال 43 کورونا ایکٹیو مریض ہیں حالانکہ پرشاسن نے بھی کسی پرکار کی گائیڈ لائن جاری نہیں کی ہے یہ دیراج شاسن کی اور سے کوئی گائیڈ لائن جاری ہوتی ہے تو پھر اس کا پالن کرائے جائے گا ایک موت ہوئی ہے کورونا سے ایک کس پیدا سے موت ہوئی ہے دیکھ ایک 74 ورشی ہے وقتی ایک نیجی چکس سالے میں خردے روک کے کارن بھرتی ہوئے تھے اور ڈاکٹروں کا ایسا لگا کہ ان کے فیفلوں میں بھی کچھ انفیکشن لگ رہا ہے جو کہ کئی بار خردے روگ میں ہو بھی جاتا ہے تب ان کا پرائیویٹ اسپتال میں ہی کوویٹ ٹیسٹ ہوا تھا جو پوسٹیو آیا تھا اس کے بعد انہیں اس تھانانتریت کر دیا تھا میڈیکل کالیج پھر میڈیکل کالیج میں ان کو پرستتیاں اپیوکت نہ لگی ہو اس کارڑ واپس وہ پرائیویٹ اسپتال آ گئے تھے اور آج صوبے قریب نو بجے کے آس پاس ان کی مرتی ہو گئی چونکہ موکھ بیماری ان کی ہردہ روک تھا لیکن کوویٹ ٹیسٹ چونکہ پوسٹیو آیا تھا اور کوویٹ کے پیشنٹس کی سنکھیا پچھلے کچھ دنوں سے بڑھ بھی رہی ہے اور اس لیے سبھی سے یہی نیویدن کیا جا رہا ہے کہ کوویٹ پروٹوگال کا پالن کریں جس سے سنکرمڑ کو اسی استطیتی میں روکا جا سکے سر دیکھا جا رہا ہے کہ لگتار جو ایوینٹ بھی چل رہے ہیں راج سے کارکم بھی چل رہے ہیں کہ کیا سواسر بھار کوئی اٹھیار یا کوئی گائیڈلائن ہے ان کے لیے دیکھیں کوئی بھی جو گائیڈلائن دی جاتی ہے وہ جلائش طرح پہ ادھیکار نہیں ہوتے یہ راج اسطر سے یا پھر راستی اسطر سے ہی گائیڈلائنز بنای جاتی ہیں ابھی تک تو کوئی اس طرح کی گائیڈلائن نہیں آئی ہے کہ کسی کارکروموں میں یا کارکروموں میں سیمیت سنکھیا رکھی جائے لیکن جیسے ہی گائیڈلائن آئے گی ہم بڑی سکتی کے ساتھ اس کا پالنگ کرانے کا پریاست کریں اس سمیں ایکٹیو پیشنٹس اپنے تیتالیس ہیں پڑتی تھری جو کل سنکھیا ہیں جوالپور سے آشیش باتری کی رپورٹ